جناب لاہور شہر جو ہے وہ فروخت کیا جارہا تھا کل جو ہے اس کی چھ روپے قیمت کم ہوئی ایک سو چھتیس روپے جبکہ آج مزید سات روپے کی کمی دیکھنے میں آئی ہے کہ جی ایک سو چھتیس سے ایک سو انتیس روپے فی کلو گوش جو ہے وہ آج لاہور شہر میں فروخت کیا جارہا ہے اس ٹائم گڑی شاہوں میں ہی موجود ہیں اور یہاں پہ شاپس میں ایک سو انتیس روپے کی فی کلو کے حساب سے گوش فروخت کیا جارہا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی جارہی ہے چونکہ ابھی ڈیمانڈ میں کمی ہے تو لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خطشہ ظاہر کیا جارہا ہے کہ جیسے ہی محرم کا آغاز ہوگا جیسے ہی یکم محرم شروع ہوگی نظر و نیاز کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ ہی مرگی کے قیمتیں بھی دن بہ دن مدھون میں اضافہ دیکھنے میں ہی آئے گا کیونکہ ہر سال یوں ہی ہوتا ہے کہ محرم کے شروع سے پہلے مرگی قیمتیں جو ہیں وہ نسبتاً کم قیمت میں ہوتی ہیں اور ساتھ ہی جیسے محرم شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد مرگی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے لیکن ابھی جو کچھ دنوں سے دیکھنے میں آرہا ہے کہ 145 سے 136 اور اس کے بعد آج 129 روپے پی کلو کوسٹ مرگی کا جو ہے وہ فروف کیا جارہا ہے ٹھیک ہو گیا سلمان ہمارے ساتھ موجود تھے اور سلمان ہمیں چکن کے ریٹس کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کل سے چونکہ محرم شروع ہو جائے گا تو ریٹس پہ بھی فلکٹوئیٹ ہونے کا ان کا امکان ہے ہمارے نمائیں تھے رزا تاہر بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رزا سے بھی بات کریں گے رزا آپ سبزی اور پھلو کی بات کیجئے تو کیا صورتحال ہے آج منڈی کی چکن کے ریٹس تو ابھی چانسز ہیں بڑھنے کے تو سبزیوں کا کیا حساب کتاب چل رہے ہیں جی ارملا میں صرف ریٹیل اینڈ پر جو بلکل ٹیل اینڈ وہاں پہ میں موجود ہوں یہاں پر جو جس طریقے سے یہاں پہ جو سبزی فروخت ہو رہی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے قیمتوں کو لسٹوں کے اوپر جو سرکاری نرخ ہیں ان کے مطابق کوئی چیز فروخت نہیں ہو رہی مثلا پیاس زیادہanych Dematic اس کی قیمت ہے لیکن وہ بھی سے زیادہ فروخت ہو رہا ہے تماٹر جو ہےzony روپے لیکن وہ سو روپے جو یہاں پہ گو بی ہے وہ سو روپے کلو فروخت ہو رہی ہے اور جو لیمو ہیں جس سے زیادہ زیادہ قیمت سو ہونی چاہیے روپے ہونی چاہیے وہ دو سو روپے یہاں پر فروخت ہو رہا ہے پر کےچی انڈسٹیں یہاں پر ہیں ہی نہیں میرے ساتھ کچھ گاگ موجود ہیں ان کی ہم بات ان سے کرتے ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ ان کا کیا وہ ان کا کیا پونٹگو ہے کس طرح مل رہی تھی آپ کو سبزی کو دو دنیں گو بھی اور گاجر ملی ایک سو بیس رفے ہم سو رفے میں لے کے جا گیا کہ گاغ کو کیا دیں گے آپ کا ہوتل ہے ہمارا ہوتل ہے ٹھیک ہے جنہی تو نہیں گاغ نہیں لیتا ڈیر سا ہم لے جائے وہ کہتے پچاس رفیہ کا اتنا کسالن اگر اسے ڈال دے تو دال بھی اکسو بیسر پر کیا کیا خرید ہے آپ نے کیا کیا لینے ہے تو لینے آئیت میں کیا ہے اتنا ریٹ بتا ہوا باپر کہا رہے ہیں کچھ بھی نہیں لیا ادھر سے لے لیں گے سور بھی ہے تو محلے میں مل رہی ہے تو منڈی میں آنے کا کیا فیادہ یہ جی آپ نے جی سنا یہاں پر جو سبزی ہے اس کے معاملات اور جو ریٹ ہیں وہ ان کی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو رضا اپنی مارکٹ کمیٹیاں بنای جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ جناب ہم نے کنٹرول کر لیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا کیا یہ صرف دعویت رہ جاتے ہیں دھرے کے دھرے ان کے جب بات آتی ہے پبلک کی پبلک اپنی اپینین دیتی ہے تو وہ آگے سے یہ کہتی ہے کہ اگر عام مارکٹ سے مل رہا تو منڈی آنے کی کیا ضرورت یہاں پر معاملہ ایسے یہ ہے کہ منڈی کے اندر دکاندار سے آپ پوچھیں ہو کہتے ہیں کہ منڈی کے اندر جو ہے وہ مہنگائی ہے وہاں پر چیزیں مہنگی مل رہی ہیں جو ریٹ لسٹ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو ریٹ لسٹ نکلتی ہے جو ریٹ نکلتا ہے وہ زمینی حقائق کے ساتھ نہیں ہوتا یعنی جو جو سپلائی چین ہے جو آپ کی ریٹ چین ہے اس کے اندر قیمتیں اور ہیں لسٹ کی قیمتیں اور ہیں تو وہ اس کا آٹومنٹکلی ایک مزاگ بن جاتا ہے تو یہ صورتحال یہاں پر منڈی سے لے کر جو بالکل جو گاہ کا جو انڈ ہے ریٹیل انڈ ہے وہاں تک یہی صورتحال ہے چھیک ہو گیا ہمارے ساتھ سلمان تارک موجود تھے جو چکن کے ریچ کے حوالے سے بتا رہے تھے اور رضا تاہر بھی ہمارے ساتھ موجود تھے جو ہمیں منڈی کی صورتحال بتا رہے تھے دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں نے ہمارا ساتھ دیا جناب ہم بات کریں کہ یہ اس مہنگائی کا زمان ہے اب چونکہ محرم بھی شروع ہو جائے گا نظر و نیاز کا سلسلہ بھی شروع گیا اچھے میں چکن کی جو صورتحال ہوگی وہ بھی بگڑے گی ڈیفینیٹلی یہ تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ ہمارے ملک میں پرابلم ہے کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جب بھی کسی چیز کی ڈیبانٹ بڑھتی ہے تو چیزوں جو ہیں ریٹ اس طرح سے بڑھتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں جناب یہ تو تھی لاہور کی صورتحال جو ہم نے آپ کو بتا دی لیکن ابھی ہم آپ کی ملاقات تالن سے کروانے والے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب عبداللہ صیدیقی جو foreign photographer بھی ہیں اور اس کے ساتھ سارت graphic designer بھی ہیں welcome کریں کہ Abdullah کیسے ہیں names me right thank you so much for coming عبداللہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کب سے کر رہے ہیں ابھی تو آپ nca میں پڑھ رہے ہیں میں فیلحال nca میں پڑھ رہا ہوں مجھے nca میں third year ٹھیک ہے اور photography میں تقریبا من نص سے ایک سال پہلے سے کہہ رہوں اور design بھی ای اسی time سے start photography کے لئے بڑی keen observation ہون ہی چاہیے آپ کا ایک observation strong ہونا بہت ضروری ہے ہمیشہ سے ہے فیدی نہیں I think with practice بھی آپ کو چیز چاہیے ہوتی ہے کہ آپ شروع سے ہی یہ نہیں ہوتا کہ bond اس طرح کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ آپ پیدا اس کے ساتھ ہی لیکن with time آپ چیزوں کو دیکھتے ہو آپ چیزوں کو اس طرح سے دیکھنا سیکھتے ہو اس کے میرے خیال سے آپ کے environment بہت مہتر کرتی آپ آپ artist کے ساتھ کام کر رہے ہو تو وہ کس طرح دیکھتے ہو اور آپ کچھ institute بھی آپ کے سکلز کو پولش کرتا ہے بہت زیادہ پولش کرتا ہے بہت زیادہ پولش کرتا ہے بہت زیادہ مہتر کرتا ہے آپ کے ساتھ میں کل رہے ہو عبداللہ آپ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ آپ کے ساتھ کے ساتھ میرے ساتھ کے ساتھ نہیں نہیں آپس میں دونوں کا آپس میں میرے خیال سے دونوں کا مقصد visually communicate کرنے میری دیگری کا نام بھی Visual Communication Design تو اس میں دونوں چیزیں مہتر کرتی ہیں ہم کس طرح ایک میسیج کو communicate کرتے ہیں باقی لوگوں تک چاہے وہ ہماری اپنی کوئی فیلنگ ہے چاہے ہمارے پچھے چیز کی لے ہیں وہ اس ambiance وہ کس طرح لوگوں تک communicate کرنے ہیں تو بہت design and photography اس سیم ہے عبداللہ آپ کے کچھ پکچرز مجھے پکڑائیں تاکہ میں کامرے میں بھی اور اس کے ساتھ سے پوچھیں گے آپ نے شورت کب اور کیسے لیا یہ ہے زمناب آپ یہ پکچر کس کام میں دکھانے ہیں مجھے بتا دیں یہ پکچر میں یہ دیکھیں یہ اس کو عزوم کریں گے عبداللہ یہ فرم پر آئے گا تو آپ نے بتانے کہ یہ کب لی پکچر اور آپ نے اس کا کیا یہ پکچر بسکلی لی ہوئی ہے اندرون لاہور میں ٹکسالی گیٹ کے پاس یہ لی تھی جب نسی اے سے بھی پہلے یہ اس ٹائم کی ہے یہ دو بہن بھائیاں میں خلچہ وہ کھل رہے ہیں اور مجھے یہ ایک ہونے بڑے مزے گفت آپ کی چاہیں گے ایٹھا کیا یہ مومنٹ بڑے مزے گا یہ Väٹھا کیا یہ ایک اچھی پکچر بھی یہ چاہوں گی یہ پکچر ہے یہ آئے پکچر ہے یہ کہاں کی یہ یہ ہے یہ آئے پکچر کی ملتا ہے جب ہوجاتے پکچری ہاں پہلے تو میں یہ خورت ہوتا ہے سب سے پہلے ہوت سپر آئے پکچر یعنی پہ میں بھی اور جانا چاہا تھا تو وہیں گے ساری جانتے ہیں موسٹلی پکچر میں وہیں گے ٹھیک ہوگیا ایک دو پکچرز ہم آر بھی شاہیں گے کہ ہم آپ کو دکھائیں تو مجھے بھی تھوڑی ترسٹنگ لگ رہی ہے یہ بھی مجھے لگ رہا ہی اندرون کی ہی ہے اور یہ پورٹریٹ بھی آپ کرتے ہیں جی پورٹریٹ بھی جو مجھے لگتا ہے کہ پورٹریٹ جس طرح ایک سٹوری بتاتے ہیں اس بندے کی اور اس طرح یہ بھی اندرون کی لگ رہی ہے یہ ساری پکچرز میں لگ رہا ہی اندرون کی ہے یہ دیکھیں جناب یہ پورٹریٹ بھی ہے اس کیا سے یہ والی پکچر انٹرسٹنگ ہے یہ ہم دکھانا جائیں گے یہ کیا عبداللہ یہ بسی کلی ایک فیلنگ کو ایک پورٹری کرنے کے لیے کچھ ایکسپریمنٹل شورٹس کے لیے میں نے کیا تھا یہ کام کچھ اس طرح کے اور بھی ہیں کہ کس طرح ہاں we can like manipulate with pictures and show what we want to آپ کو عبداللہ لگا کہ آپ کو سب سے ایک بہترین کلک ہوتا ہے ویسے تو سارے کلک آپ کو کبھی کبھی کر جاتے ہیں لیکن ایک بہترین کلک ہوتا ہے آپ کو کون چاہ لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری بہترین شوٹ تھا وہ ہر دفعہ کام کرنے کے بعد اس طرح کی ضرور ایک شوٹ ہوتی ہے جو کہ لگتا ہے کہ باقی سب بعد میں اپلوڈ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے اور موسی میرا اور پورٹریٹس وغیرہ میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے کس طرح ایک feeling کنوے ہو رہی ہے کس طرح ہم اندر ریلیٹ اگلا کر لیتا ہے تو عبداللہ ٹریبل بھی کیا ہے؟ میں ٹریبل بہت زیادہ نہیں لیکن within Lahore میں کوشش کرتا ہوں کہ اور جو چیزیں لوگوں نے نہیں دیکھتے وہ اسپلوڈ کریں اچھا عبداللہ مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی میسیج دینا چاہو ہمارے دیکھنے والوں کو یہی کہ اگر آپ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں اعت کی اور اس چیز زیادہ وہ نہیں ہو جانکہ بہت اچھا ایک platform یہ بھی اور نیوز بھی دے رہا ہے لیکن مطلب وہ اچھی چیز ہے اور اس طرح کے platforms کو میرے خیال سے کرنا چاہیے ان کو اپروچ کرنا چاہیے اور اس طرح کام کو اگزیبیٹ کرنا چاہیے کہ لوگ در جاتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگوں کو پسند آئے گا لیکن ہمیں پاکستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ پاکستان چاہیے ہوتا ہے زبادہ سویشو ویری بیسٹ آف لگ عبداللہ خیال کی سوماس پر کمیں جناب بریک لیں گے بریک کے بعد آپ کی بلکات مائپس ایک سنگو بھی یوز سے بھی کروائیں گے آپ دیکھتے رہے گی جاگلا ہوتا موسیقی موسیقی موسیقی